بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث جو دریف فانزیر آپ کو سپورٹ سون میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین پاسٹین کرکٹ کے حوالے سے آج پھر بات کریں گے اور بڑا ایک اور سیڈ ڈے پاکستانی کرکٹ کے لیے اس سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی میں بھی پاکستانی ٹیم کو اکیس رن سے نیو جلنڈ کے ہاتھوں شکست ہو گئی ہے یہ جو وکٹریز کی بات کر رہے تھے یہ کئی نراز ہو گئی ہے پاکستانی کرکٹ سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سپورٹس کو لائیو رکھنے کے لیے نیشن کے ساتھ اس کے کنیکشن کو جوڑنے کے لیے وکٹریز کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے ایشے کپ سے شروع ہوئی دن ورلڈ کپ اور اس کے بعد اسٹریلیا سیریز فارمٹ بھی چینج ہوا کیپٹن بھی چینج ہوئے تنگ ٹینک بھی چینج ہوا برد ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہے کافی ریزن اس کی ہمیں نظر آ رہی ہیں بیٹنگ کے حوالے سے اس کے لیول کی بات کر سکتے ہیں بالنر کا صحیح لیند پر بال نہ کرنا اس پر بات کر سکتے ہیں کیچز کا ڈراؤپ کرنا سپنڈ ڈپارٹمنٹ تو میرا ماننا ہے ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس ان ساروں میں کافی ڈیٹیل میں آج بات کریں گے انسکرشن کے لیے ہمارے سے سٹوڈیو موجود ہے ازار باجوا اسلام علیکم ازار بھئی سر جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ ایک بڑی لمبی فیرست ہے پاکستانی ڈیفیٹ کے حوالے سے بات کریں یہ کٹینیوٹیم سے چل رہی ہے تین چار منت سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اوڈی آئی میں بھی ہم نے برا پرفارم کیا ورلڈ کپ میں ایشیا کپ میں ٹیس سیریز میں بھی برا پرفارم کیا اور اب یہ ٹی ٹوٹی فارمٹ جو کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے ہارٹ کور ہے سب سے اچھا فارمٹ پاکستان اس میں کھیلتی ہے شورٹر فارمٹ کے ہی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ریزن ہے کہ ہماری بالنگ پرفارم نہیں کر پا رہی بیٹر اگر کوئی ہے تو وہ فقر کے علاوہ کوئی ایسا بیٹس میں نظر نہیں آتا جو میچ ویننگ انکس کھیل پائے گا اسی طرح سپنر تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس سپنر دپارمنٹ تو بالکل ہی زیرو نظر آتا ہے کیپٹن بھی چینج ہوگے منیجمنٹ بھی چینج ہوگی آپ کے خیال میں اصل پرابلم کیا ہے سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ جس طرح سے ایڈ آک بیسس پر چلائی جاری جیسے وینٹی لیٹر پر ہے کہ بائیس دسمبر دوہزار بائیس کو جب رمیز راجہ کو پی سی بی کے چیرمن کے حدر سے اٹھائے گیا تو اس کے بعد سے پاکستان کرکٹ میں سٹیبلیٹی نہیں آئی ہے جب آپ ڈے ٹو ڈے آفیئرز کی بنیاد پر ٹیمپریری لی ڈیسیجنز لیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا دکار شفر پانچ جولائی کو آئے تھے دوہزار تیس کو اور اس کے بعد سے اب تک انہوں نے جو فیصلے کی ہیں ان کے دور میں تو اور زیادہ کرکٹ کی صورتحال خراب ہوئی ہے جس طرح آپ نے ذکر کی ایرپان ورلڈ کا پھر اسے پہلے ایشیا کا پھر اب اس نیوزلینڈ کے خلاف سیریز اسے پہلے آسٹیلیا کے خلاف تیس سیریز انہوں نے نہیں ہے کوچس تبدیل ہو رہے ہیں چیف سیلیکٹر تبدیل ہو رہے ہیں بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں کپتان تبدیل ہو رہے ہیں تو جب آپ کی مستقل مزاجی نہیں ہوگی آپ کے کام میں انسٹیبلیٹی ہوگی تلوار ہر ایک پر لٹکی رہے گی کہ میں ٹیم میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے کب نکال دیا جائے گا تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کھلاڑی پھر اپنے لیے پرفارم کرنے کی سوچتے ہیں اور پھر ٹیم پاکستان کی اس وقت چوتھے نمبر پر ہے ٹی ٹوئنٹی رینٹنگ میں ورلڈ کی لیکن ہماری ٹیم پچھلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچی اس سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی لیکن اب جو حالات جو آپ نے سوال کیا ہے نا حالات ایسے ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ جو پاکستان کرکٹ جس طرح چلے ہی ہے اس کا ریفلیکشن ٹیم پر آ رہا ہے ایسے سر ایک اور بڑا سیریس مسئلہ نظر آ رہا ہے اس مینجمنٹ کا لڑکوں کو این او سی دینے کے حوالے سے ہے لیک ریکٹ کی اگر بات کرے تو پہلے بھی بگ بیش کا بھی پرابلم آیا اور ابھی جو یو ای کے انرائیلٹی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے لیک ریکٹ ابھی ریسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کل سے مینجمنٹ کی محمد دفیز جو ڈیریکٹر ہے اور ان کی اور کوئی سینئر پیر کے آپس میں انبند بھی ہوئی ہے اور اس پہ کافی ان کی یہ چیز اگزیجریٹ بھی ہوئی اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے شاید ابھی سورسز تو یہی بتا رہے ہیں کہ شاید اب یہ ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ لڑکوں کو این او سی نہیں دیا جائے گا حالانکہ یہ جو سیریز ہے یہ کس کو ختم ہو جائے گی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے گے محمد حفیث صاحب ڈیریکٹر بنتے یہ بھول جائے کہ ماضی میں وہ بھی جب دیر سے آ رہے تھے ان کا پاکستان کرگیٹ بورٹ سے تناہا تھا اور پھر وہ آ گئے تو لوگ جب عوضوں پر آ جاتے ہیں تو پھر ساتھی چیزیں بھول جاتے ہیں میرے خاص میں اگر آپ پہلے ان کو اجازت دی تھی اب زکاہ شف صاحب کو کون چلا رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وہ اپنی عقل کے حساب سے فیصلے کر رہے یا پسے پردہ شورٹ کوئی اور کھیل لائے کیونکہ انہوں نے جس طرح محمد حفیث کو ڈیریکٹر بنایا سب حیران ہے حفیث نے کبھی عرفان کوچنگ نہیں کی اس لئے ان کو چیف سیلیکٹر بناتے کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ نے چیف سیلیکٹر واہب ریاض کو بنا دیا جنہوں نے کبھی سیلیکشن نہیں کی ایک آہ سال پہلے تر وہ کھیل لیتے ہیں پاکستانی ٹیم میں واپسی کے منتظر تھے تو اس طرح کے جو ڈیسیجن لیں گے جب حفیث جو ہے وہ اقلے پل بنے ہوئے اب آپ دیکھیں نا ان کے ساتھ جو ہے ہائی پرفارمنس میں کوچ بھی بیج دیا گیا یاسر عرفات کو ایڈم ہالی آگ بھی ہے جو کہ بیٹنگ کوچ ہے بالنگ کوچ عمر بل ہے سپن بالنگ کوچ سعید اجبل ہے ایک بہت بڑا انٹوراج تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیلم آف افیر پر لوگ ہیں کرکٹ کے ان کو کرکٹ کی نو سی کے حوالے سے کوئی ایک انیفارم اور کنسسٹنٹ پولیسی نہیں ہونی چاہیے جو گورن کرے کہ پورے سال میں جتنی لیک ٹورنمنٹس ہوں گے لیکن ہمیں دیکھنے کو یہ آ رہا ہے کہ ہر لیک سے پہلے انسرٹینٹی ہوتی ہے اور کیس ٹو کیس ڈیال کیا جاتا ہے جس سے ایک کھلاڑیوں کے ذہن میں بھی انسرٹینٹی ہوتی ہے تو آپ کا نیخواہل ایک انیفارم اور کنسسٹنٹ پولیسی ہونی چاہیے جو تمام کھلاڑیوں پر اپلائے ہو دیکھیں پولیسی ہونی چاہیے جب اندر معاملہ بابر آدم کے ساتھ پی سی بی کی منیمنٹ کمیٹی کے چیئرمن کے گھر گئے ورڈ کپ سے پہلے اور معاملات پہ ہوئے کہ جی اس طرح سے کھلاڑیوں کے سینٹل کانٹیکس ہوں گے تو اس وقت یہ گسائیڈ ہوا تھا کہ جو ایک یا دو لیگز چھیلنے کی جازت دی جائے گی تو اس پر ایمپلیمنٹ کوئی نہیں ہوا کیونکہ دکا شیف صاحب خود اپنی سی بچانے کے چکر میں چار فروری کو ان کا ٹینئور ختم ہو رہا ہے تو کوئی پولیسی بنا نہیں پائے حالانکہ ان کو بنانی چاہیے جیسے انگین کرکٹ بورڈ نے اگر ایک پولیسی بنا لی ہے کہ آئی پیل میں صرف انہی کے پلئر آئی پیل میں کھیلیں گے کہیں اور نہیں کھیلیں گے چلے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آئی پیل اور انڈین کرکٹ بورڈ بہت بڑا ہے وہاں پیسے بہت ہیں لیکن آپ پولیسی تو بنائے نا کہ آپ کوئی پولیسی بناتا نہیں ہے انکنسسٹنسی ہے غیر یقینی صورتحال ہے جس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ کرکٹ پاکستان کی کرکٹ ایک ایسی گہری کھائی کی جانب جا رہا ہے جہاں سے دکھلنا مشکل ہوگا ہمارے لیے اچھا سر ایک بیٹنگ کے اگر حالے سے بھی بات کریں تو مسائل کی بات کرتے ہیں یہ بنگلہ دیش بھی اچھا پرفارم کر کے گئی ہے ہمارے بیٹر کے اگرے بات کرتے ہیں ورڈ کپ کی بات کر لیں یا اس سے پہلے بھی بات کر لیں میچ ویننر صرف ہمیں فخر زمان نظر آتا ہے افتخار کو دو ڈھائی سال کا رن دیا میچ ویننگ انکس نظر نہیں آ رہی رزوان پہلے کچھ اچھا کرتے رہے ابھی وہ بھی ایک ایسی فارم میں ہی ہیں کہ میچ ویننگ انکس نہیں کھیل پا رہے آزم خان کو آپ لے کے آئے تمام بیریر کو بریک کر کے آپ کا دو تین سال سے پی سی بی کا ایک سٹانس ہوتا تھا جی فٹنس سب سے پہلے ہے آپ اس کو ساروں کو اور کم کر کے اس کو ٹیم میں ڈک کیا اور وہ کلیر نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی نہیں ہے فٹنس وائز بھی اور شاید سکل وائز بھی تو اب یہ کیسے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے اگر آپ نے انہوں نے کہا کہ ہم ینکسٹر کو چانس دے رہے ہیں ڈومیسٹک کو ویلیو کرے ہیں تو ساب زیادہ فرہان آپ کے پاس ہے اس لڑکے نے دو تین سال سیزن سے رنس کی ہوئے اس کو نہیں چانس دیا گیا تو یہ اب کیا آپ کے خیال میں زمان خان کی بھی کے چلے بات کہلیں ہم سب جانتے ہیں کہ پی اے سل کی سب سے بڑی کموڈیٹی ٹی ٹوانٹی میں زبردست بولنگ کر چکے ہیں تو ان لڑکوں کو نہ کھلانا اور سینئر کے ساتھ ابھی بھی لائے کرنا ان کو لے کے چلنا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے محمد حسیز پر پہلے وہ پروفیسر تھے اب زکاہ شہط نے ترکی دے کر کرکٹ کا پرنسپل بنا دیا ہے وہ پرنسپل ساتھ جو چاہے کرتے ہیں آپ نے عرفان تصویر دیکھی ہوگی وہ بابر آزم کو بلکہ آزم خان کو وہ وکیٹ کیپنگ کے ٹپس دے رہے تھے بیٹسمنوں کو وہ بیٹنگ کے ٹپس دیتے ہیں آف سپن بولر ساجد خان کو ہم نے دیکھا آسٹیلیا میں سکرین پر نظر آئے ان کو ٹپ دے رہے ہیں جبکہ سعید اجمل موجود تھے تو حفیس سے کہیں گیادہ اچھے بولر تھے تو یہ سارا کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے کیونکہ مجھے جو اطلاعات ملی ہے کہ حفیس کا تھوڑا سا ایشیٹیوز ریجٹ ٹائپ کا ہے جسی ویسے لڑکوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ چارے ہیڈ ماسٹر کی طرح کہ یہ ہوگا یہ ہوگا آپ کا بیٹنگ آرڈر سیٹل نہیں ہو پایا ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری اپننگ جو ہے سائم ایوب اور رضوان کریں گے فخر زمان جو عموماً اپنا رہتے ہیں ان کو آپ نیچے لے آئے آپ نے بابر رضوان کی جوڑی توڑ دی ہے کہ نہیں جی وہ سلو کھیلتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں ان کی سٹیٹیجی ان کی پلاننگ ہر ایک کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں جس سے پاکستان کرگڑ اور مشکل میں صورتحال سے دو چار ہو رہی ہے تو یہ ہونا چاہیے آپ حسیب اللہ کو بھول گئے حسیب اللہ بھی انسر ہے آپ اس کو لے کر گئے ہیں گما پر آگے واپس جائیں گے آپ کے پاس سپن بولنگ میں کوئی سپنر ہی نہیں ہے اگر اسامہ میر پٹتا ہے تو نواز ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں سفیان مقین تھا ایک لڑکا انڈر نائیٹین کا اس کو آپ نے جو آگے آیٹا اس کو نہیں رکھا مطلب کی سیلیکشن بھی تو وہاں رہے ہیں دو دو کیاپس اپنے سر پر سجائے ہوئے ہیں وزیرالہ پنجاب کے کھیلوں کے مشیر بھی ہیں اور چیف سیلیکٹر بھی ہیں اس پر بھی وہ محافظہ لے رہے ہیں وہ فیس ابھی للہ کام نہیں کر رہے ہیں تو بہت سارے مسائل ہیں احفان ان مسائل کا حل میری نظر میں یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ میں سٹیبلیٹی آنے کے لیے ایک مستقل چیرمن آئے جو کرکٹ کے معاملات چلائے جو اپنی سیٹ بچانے کے بجائے کرکٹ کی ترقی پر توجہ دے جب ہی پاکستان کرکٹ کامیابی کی رہوں کی طرف گامدن ہو سکتی اچھے سر ایک اور چیز بڑی ہمیں کنسسٹنٹلی نظر آ رہی ہے کہ جو بھی سیریز ہو رہی ہے چاہے جو مرضی فارمیٹ ہو چاہے تی ٹونٹی ابھی نیوزلینڈ کے ساتھ ہو رہی ہے اس سے پہلے اسٹریلیا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز ہوئی اس سے پہلے ورلڈ کپ ہوا اس سے پہلے ایشیا کپ ہوا سر ہر سیریز میں ہماری فیلڈنگ کا سٹینڈر بہت ہی غیرمیاری نظر آ رہا ہے کیچز ڈراؤپ ہو رہے ہیں اور بڑا کنسسٹنٹلی ہوا ہے سر اس حالے سے آپ کی کیا رہا ہے اس پہ نہیں کوئی we should go back to the drawing board انیلسز کرنا چاہے کہ اتنے کنسسٹنٹلی لانگر پیریڈ کے لیے کیوں ہماری فیلڈنگ اتنی خیرمیاری ہو میرے خیال میں ان کو اچھا فیلڈنگ کوچ رکھنا چاہیے میرے خیال میں لوکل فیلڈنگ کوچ ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور مزید کی بات ہے کہ جب بھی چیئرمن صاحب جاتے ہیں ٹیم آر جاتی ہے آسٹیلیا گیا آسٹیلیا میں ٹیم آر گئی ادھر گیا ورلڈ کپ میں وہاں ٹیم آر گئی تو ہمارے جیسے کہتے ہیں ان پروفیشنل لوگ آگئے جن کو اب وہ دیکھتے ہیں اس چکا چون میں اس گمک میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ کرکٹ پر توجہ دینے کے بضائے اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہائٹ پالی پوست ہیں عرفان کے وزیراعظم کے بعد اگر پی سی بی کا چیئرمنٹ کہا جا رہا ہے ڈیلی آلاؤ ساڑھے تاث سو اٹھ سو ڈالر اور سیون سٹار ہوتل میں ٹھیننا فاس کلاس میں ٹریول کرنا ایسا ہی وہ جمیلوں میں جب وہ گم ہو جاتے ہیں تو کرکٹ کو بھول جاتے ہیں اجی سر ایک بڑا سب سے بڑا ڈیلیما جو مجھے نظر آ رہا ہے ہماری دو تین ڈیکٹ کی کرکٹ دیکھے تو ہماری جو سکسس کی لیزن تھی وہ باولنگ لائنپ تھی باولنگ اگر ہم جیسے سپننل کا کار سپننل تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی فاسٹ بولنگ میں بھی ہم جب دیکھ رہے ہیں تو شہین کو بھی رنز ہوتے ہیں ہارس بھی رنز کسیڈ کرتا ہے عباد سفریدی ایک اچھا فائنڈ نظر آیا ہمیں ڈومیسٹک کا لاس پی ایسل کے بھی ہائیس وکر ٹیکر تھے وہ وکر ٹیس لے رہے ہیں اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمر جمال ٹیسٹ میں تو اچھا پرفارم کیا ٹی ٹوٹی میں بہت رنز دے رہے ہیں تو آپ کو خیال میں یہ نہیں کہ ہمیں زمان خان کے ساتھ جانا چاہیے اور اگر چلیں نواز کوئی انڈک کرنے جو آپ کا سکوارڈ ہے آپ اوبیس ویونی میں سے کوئی پک اینڈ چوز کریں گے آلو کے نواز بھی زیادہ رنز دیتے ہیں لیکن چلیں آپ کو بیٹنگ میں تھوڑی ڈیپس مل جائے گی ان کے ہونے سے تو اس حوالے سے کیا آپ کی رہے ہیں بلکل میں تو کہہ رہا ہوں کہ زمان خان کو پہلے میچ سے کھلانا چاہیے تھا یہ سمجھے آمیر جمال نو ڈاوٹ اس نے آسٹیلیا میچ سے پرفارم کیا اٹھارہ بکٹے نہیں ایک سو تیتالیس رنز سکول کی نو ڈاوٹ انڈک لیکن آمیر جمال کو ٹی ٹوئنٹی میں اسی پرفارمس کی بیسس پر ڈال دیا اب آپ دیکھیں پچھلے میچ میں بھی ان کی مار لگی اس میچ میں بھی ان کی پٹائیوی چالیس سے زیادہ رنگ دیئے تو یہ تو سوچتے ہیں چاہیے نا ٹھنگ ٹین کو جو پروفیسر صاحب وہاں موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں بقول ان کے تو یہ ان کو سوچنے چاہیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے خواہد میں ان کو ٹیم کامبینیشن بنانا ہوگا آپ دیکھیں پچھ ٹی ٹوئنٹی نیزلینڈ کے خلاف ہے پھر نیزلینڈ پاکستان آئے گی پچھ ٹی ٹوئنٹی یہاں کلے گی پھر تین ٹی ٹوئنٹی ہم آئرلینڈ اور تین ٹی ٹوئنٹی انیانڈ کے خلاف کلیں گے یہی ورلڈ کپ سے قبل ہمارے میچز ہیں سترہ میچز ہم آتی رہی تو ہمارا موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا جو نیزلینڈ کی سیریز تھی وہ تو کینسل کر دی گئی نیزلینڈ بھی جانا تھا ہمیں تو ہمارا موریل ڈاؤن ہوتا جائے گا ہم کریں گے کیا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے ارفان اور زمان خان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ اتنا زبدست بولر ہے وہ دیکھیں ہنڈرڈ میں اس نے اچھا پرفارم کیا بگ بیش میں کیا پاکستان ٹیم کے ساتھ اس کو لے کے کرکٹ کی بس کے طرح اجلاد بلالی ہے سولہ جنوری کو کراچی میں کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کا شاید یہ الویداری اجلاد ہو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کرکٹ کی سمجھ پہ جا رہی ہے چلے ہم سر دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری لائے ایسے لوگ لے کے آئے اس کو سمجھے اس کی ریکوائنمنٹ کو سمجھے کہ یہ صرف ایک کرکٹ نہیں ہے یہ سپورٹ نہیں ہے یہ پوری نشن اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دعا گو ہوتی ہے اور یہ پوری نشن کو ایک پلئیر پروائیڈ کرتی ہے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا انشاءاللہ فیوچر میں دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے ابھی ایک چھوٹا سار بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے مزید کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکیشن کو سٹے بیدار ویلکم بیک ان سپورٹس آن ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے اور ہمیں ابھی اون لائن پہ جوائن کر جو کہ پاکستانی سابق کرکٹر اور بڑے زبردست قسم کے کوچ بھی باسط علی اسلام علیکم باسطل بھائی وآلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا سر یہ جو پاکستانی کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے چاہے ہم گورنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں بورٹ کی و فیر کی بات کرتے ہیں میرا ماننا تو یہ ہے کہ جو کنٹری کی ٹربلنس ہے جو حالات ہوتے وہ سپورٹس میں آ کے سامہو ریفلیٹ کرتے ہیں یہ جو ایک کنٹینیوٹی ہم تین چار منس سے دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا ڈوبیکل میں اگر ریکال کرتا ہوں دو تین ڈیکٹ کو اتنی کسسٹنٹ بیسیز پہ بری پرفارمس پاکستانی کرکٹ میں نہیں دیکھی ہم نے کیا ریزن نظر آ رہی ہے ایک دم لڑکوں کا سکل لیول خراب ہو گیا کوچنگ نے آ چکے کیپٹن نے آ چکے مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا بٹ جو پرفارمس ہے وہ ادھر ہی کھڑی ہے اور فارمٹ بھی اب تو چینج ہو گیا پھر بھی وکٹری نہیں مل پا رہی تو اب یہ دونوں ٹی ٹوانٹی کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ نے اتنے سارے سوالات مجھے ڈال دی ہے میرا چھوڑا سا جواب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تباہی وہ آپ نے چینج کر دیا جو آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہے وہ سب سے اچھا کر رہے ہیں پسند نا پسند اروچ میں پہنچی بھی ہوتی ہے کسی کے لیے فٹنس کی الیدہ ٹرائل ہوتے ہیں کسی کے لیے فٹنس ویسے ہی بات ہو جاتی ہے یہ میں ککک لینگویج میں بولنا ہوں اسی طرح جو آپ نے بات کری کپتان چینج ہوا کوچنگ دیپارٹمنٹ میں سارے لوگ چینج ہو گئے تو وہ خمیازہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا آپ میچ یہ جو دو میچ آ رہے ہیں اس پہ تو جائے مت آپ دیکھیں آپ ہارے ہیں افغانستان سے ورل کپ میں آپ ایشیا کپ ہارے ہیں آواز آریے ہیں جی جی بلکل آریز ہونے ہیں اس کے بعد ورل کپ میں جو آپ کی جو پرفارمنس تھی بیٹنگ ٹریک پہ آپ پہ سپینرز بیکار آپ پہ فار گولنگ بیکار آپ پہ بیٹس منگ بیکار سوائے آخری دو میچ میں فکر زمان جب آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو اسی طرح کے آپ کے نتائج آئیں گے جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا افلت ہوں دیکھ لیں افلت ہونی کا کیا نتیج ہے اجی سر وہ آپ نے بات کی جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے محمد عفیز کی بات کریں آپ ان کے کوچ بھی رہے ہیں آپ مصبہ کے بھی کوچ رہے جب مصبہ کو بھی یہ بہت زیادہ ڈیزنگ نیشن دے دیئے گئے تھے چیف سریکٹر بھی ہیڈ کوچ بھی بیٹنگ کوچ بھی تو ہم نے بھی بہت بات کی تو تمام کرکٹر نے بھی بہت بات کی اور پھر ورچلی دیکھا کہ کرکٹ کا ڈیزاسٹر ہوا ابھی ہم محمد عفیز اویسلی ہم سب بڑے اچھے انہیں کلوزلی جانتے ہیں ویجن بھی رکھتے ہیں اب ان کا ملٹیپل ڈیزنگ نیشن لے لینا آپ کو لگتا نہیں کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ ایک اور ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں یا ٹھیک ہے آپ کی نظر میں ایک ہی بندے کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے دیکھیں جی میرا سوچنے کا اور ماننے کا سٹائلس دیفرنٹ ہے میں ایک چیز جانتا ہوں جس چیز میں جھوٹ بولا جائے نہ وہ چیز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے اب محمد عفیز ماشاءاللہ پچاس لانکھ ہیں پچاس کروڑ بھی لیں نجھے اس سے اختلاف نہیں ہے لیکن سچ تو بولیں کہ میں ہیڈ کوچ بھی ہوں وہ بولتا ہے میں ہیڈ کوچ ہی نہیں ہوں میں تو ڈائریکٹر ہوں تو مطلب آپ مجھے بتائیں نا کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں جاتا وہ بولے گا بھئی ہیڈ کوچ اور ڈائریکٹر محمد عفیز انہیں سچ بولنا چاہیے ملک کے خاطر صحیح ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بابر آزم کو کپسانی سے اٹھایا اٹھایا ہتوایا گیا جو ابھی چیئرمنٹ بننا چاہ رہے ہیں زکرہ صاحب انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو جو باتیں ان کی آئیں ہیں آوڈیو آپ میں سنی ہوگی جو ٹیلی فون تو باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں کیا اس طرح چلتی ہیں مجھے تو حیرت ہے کہ انہیں ایکسینشن کس بات پر پرائیم سر صاحب نے دے دی ہے کس بات پر دے دی ہے کہ ان میں کیا ایک ہی چیز ہے جس جہاں پہ جاتے ہیں میٹ آگ کے آ جاتے ہیں جہاں جب سے آئے ہیں تینوں ٹرنیمٹ ہم آگے ہیں ایشیا کا ورلڈ کپ اور یہ والی سیریز آسیلیا والی تو تھوڑا سوچنا چاہیے ملک کا سوچنا چاہیے ہم لوگ انفرچنیٹلی پرسنل جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے اس کا سوچ رہے ہیں ملک کا کوئی نہیں سوچتا اچھا سر یہ جو ورلڈ کپ کے بعد ڈس لائکنگ لیا گیا بابا رازم سے کپٹنسی لے کے ٹیسٹ کپٹنسی شاہن کو دی گئی پھر ٹی ٹونٹی کپٹنسی شاہین کو دی گئی پھر اب سکوارڈ چینج کیا گیا اب جسنا ٹی ٹونٹی کا پریزنٹ سکوارڈ ہے کافی ریلیٹیبلی ینگ اس میں ینگ بلڈ انڈکٹ کیا گیا ہے سر اب اس ڈس لائکنگ کو ڈیفرنٹ جو فرنچائز لیگس ہے اس کی بیسے تو آپ نہیں بنا رہے آپ کس بات پر ڈومیسٹک کو عزت دینا ہے مجھے بتائیں نا کیا چیز ہے ڈومیسٹک کی بیترین بولر کون وہ ایکس بی در اس کو کوئی پوچھی نہیں رہا ہے اچھا مصد بھئی حباس آفریدی کے لیے میں کوئی ایک سال سے آواز لگا رہا تھا سب بولتے تھے وہ انٹرنیشنل میٹیریا کا بولر ہی نہیں ہے کیا ہوا سب نے دیکھ لیا تو آپ ڈومیسٹک کو یا تو عزت دے اگر عزت نہیں دینی تو پسند آ پسند تو بولیں کہ بھئی ہم نے یہ ٹیم بنائی ہے پسند بہ بنائی ہے اچھا مصد بھئی ایک پرابلم ہم نے دیکھا لاسٹ بورڈ کا یہ جو مینجمنٹ تھی یا جو کیپٹن یا کوچنگ سٹاف تھا یہ لڑکوں کو یونکسٹر کو چانس نہیں دیتے تھے اور اگر لڑکا سلیکٹ ہوتا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو کھلایا نہیں جاتا تھا جس کی پرائیم اگزیمپل کامران غلام کی میں بات کرتا ہوں مہر بن یوسف کی بات کرتا ہوں ان کو سلیکٹ کیا گیا کھلایا نہیں گیا اسی طرح پھر اگر نجم سیٹھی صاحب کی بات کرے تو انہوں نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی تو یو ای کے اندر آپ نے شارجہ میں کھلا دیا افغانستان کے گینس لڑکوں کو اس میں لڑکوں نے پرفارم نہیں کیا تو پھر آپ کے بڑے دعوے آئے دیکھا یہ یکشریس قابل نہیں ہے اب لڑکوں کو کھلایا جا رہا ہے تو حصیب اللہ سکورڈ میں ہے اس کو نہیں کھلایا گیا دو تین سال سے سب زیادہ فرہان رنس کر رہا ہے اس کو نہیں کھلایا گیا آزم خان کو کھلایا گیا جس کی دو کیپر پاکستانی کرکٹ میں دو کیپر کا کھیلنا میری لوجک سے مائنڈ سے بیونڈ ہے کہ کس طرح آپ کھلا سکتے اور اس کا فٹنس لیول دیکھیں اگر شرجیل دنیا کا ون اف زی بیس ہیٹر نہیں کھیل سکتا تو آزم کیسے کھیل سکتا ہے ایک تو اس حوالے سے بتائیے اور دوسرا پورے پاکستان میں کیا آپ کے پاس کوئی سپنر نہیں ہے ایک اماد و سیم تھا جس کو آپ نے خراب کیا جس کو کھلایا نہیں جس نے بچارے نے ریٹائرمنٹ لے لی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسامہ جاتے ہیں نواز آتے ہیں آپ کے پاس سپنر نہیں کوئی نہیں ہے شہد آپ بھی وکڑ نہیں لے پاتا تو یہ پرابلم کیسے سیٹ سوٹ اٹھ ہوگی اور زمان اگر ہے تو اس کو بھی نہیں کھلایا جا رہا اماد حسین کو بھاگ کس نہیں کر رہا تھا ابھی آپ اس جگہ پہ پہنچے اصل میں ہم کینسر کا علاج پینا ڈال سے کرنا چاہتے ہیں معافی کے ذات اماد حسین کو کس نہیں بھاگ کر رہا کپتان ہے وہ بھی سی جو سٹم میں کپتان تھا جی نہیں اس وقت جو چیف سیلیکٹر تھا اس نے بھاگ کر رہا پسند نا پسند پہ تو نچسان کس کا ہوا ملک کا نچسان پہلی چیز اور جو آپ نے بات جو آپ نے بات کری اپنا نواز کی یا زمان کی انہیں یہی نہیں پتا کہ تی ٹوئنٹی سپیشلس بولر چاہیے ہمیں یہ پسند نا پسند پہ ٹیس میچ کی ٹیم وہی کھلا رہے ہیں اور ٹوئنٹی کی بھی کھلا رہے ہیں اور جو فٹنس کی بات آپ نے کریے ہو تو میں نے آپ کو بول دی ہے نا کسی کے لیے کچھ فٹنس کا میار ہے کسی کے لیے چچا اور اپنا والد ساکھ کی مطلب انکل اور والد ساکھ کی سفارش میں کوئی فٹنس نہیں ہے یہ یہ ہوگا نا بھائی ایسا ہی ہے سر اس میں آپ سلوشن آپ کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ کا ماسی اللہ بڑا واست اسپیرینس ہے آپ اس کے ریمیڈی کیا ہے ہر بندہ ڈیزنگ نیشن لینے کو تیار ہے کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کوئی دو دو عدے رکھ رہے ہیں چیئرمن صاحب کو اپنا نہیں پتا کتنا ٹائم انہوں نے سروائیو کرنا ہے چار کو ان کا بھی فیصلہ ہونے ہیں تو اب اس کی سلوشن کیا ہے ایک لمبا ٹائم کے لیے چیئرمن ہونا اس کا سلوشن ہے کوچنگ پراپر لوگ جن کے جو اس فیلڈ میں جن کے ایکسپیرٹیز ہو ان کا ہونا ضروری ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح چلنے دیں شاید فیوچر میں جا کے بہتر ہو جائے کچھ جنابِ آلی ہوتی نا سی وی جو بنتی ہیں وہ بن رہی ہیں اچھا جب مکی آرٹر صاحب تھے تو آپ کو پتا ہے بیٹنگ کوس کون تھا بے خیال ہے کسی کو نام پہ نہیں پتا بلکل ایسا ہی ہے صحیح نا تو سی ویز بندری اب یہ ایڈم ہولینٹو آیا ہے یہ کس کسی پارش پہ آیا ہے یا اشرف صاحب نے رکھا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہے انہوں نے پتا بھی نہیں ہوگا یہ کون ہے ایسا ہی ہے ہاں یاسر احفات اچھا بند آیا ہے سعید اجمل سعید آیا ہے امیر گل سعید آیا ہے لیکن محمد حفیظ کو آپ میں اتنی بڑی پوز دے جی ہے اس کو نیچے لیول سے آنا چاہیے تھا ہمارے مطلع یہ ہے جو بڑی کرکٹ کھیلانوں وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ نیچے لیول پہ میں آؤں معافی کے ساتھ میں اس کی کرکٹ ایمیلیٹی سے وہ نہیں ہوں لیکن the way of جو کوچنگ ہے وہ وہاں پہ آسٹیلیا میں اسپنی بولنگ کوچ بولنگ کوچ بھی بناوا ہے فرلنگ کوچ بھی بناوا ہے اور وکیٹ کیپر کوچ بھی بناوا ہے مجھے تھے اتنی انسائیڈ سٹوریز ہیں جو غلط ہے بلکل سر یہ جو بیٹنگ کے اگر حوالے سے اگر بات کریں کہ ہمارا کوئی بھی بیٹر میچ فیننگ ایننگز نہیں کھیل پاتا میچ فیننش نہیں کرتا آپ تھے اس ٹائم پہ انزمام تھے جوید میاں داد تھے ایونس خان تھے یہ ایسے بیٹر تھے جو پاکستان کو ہمیشہ جب اکیلے سنگل ہینڈلی کھڑے ہوکے میچ جتاتے تھے بابر رزوان اب چار چار پان پان سال سے کنٹینیوسری نمبر ون بیٹر ہم دیکھ رہے ہیں فورمنٹ میں ہیں فخر کے علاوہ مجھے کوئی ایک بیٹر بھی نظر نہیں آتا اپنی بیٹنگ لائن اپ میں جس پہ ہم اگر وہ بچ پہ کھڑا ہے تو ہم یہ کانفیڈنٹ ہوں کہ پاکستان میچ جی جائے گا اس سوالے سے آپ کا کیا اپینین ہے ایک سوال کے دو جواب دیتا ہوں آپ کو فخر زمان رنز بنا رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ کپ آؤٹ رجائے گا صحیح ہے اور بابر آدم وہ پلے ہے جو آؤٹ نہیں ہوگا لیکن میک نہیں جتواتا آج پالا میک جو آپ نے دیکھا ہے نو آور میں تو آپ پاکستان میچ جی چکا تھا پاکستان میچ جی چکا تھا دو چوکے مار چکا تھا فخر زمان اسی بولر کو اس کے بعد بانگلی شوٹ میں کرکت میں باتا ہوں بانگلی شوٹ ماری تو یہ ہوتی ہے کرکت اوینیا تو آپ نے نام بھی نا گریٹ جاوید بھائی یا گریٹ اندیمام وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے تھے وہ سیچویشن کو بھاپ لے کرتے تھے ویرات خولی کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ابھی match changer کیوں ہے match finisher کیوں ہے وہ حال وہ ہر چیز بھاپ لیتا ہے condition کو situation situation کو understand کر جاتا ہے اسی ساعت سے وہ کھیل جاتا اس لئے وہ match finisher ہے بابر نے آج کیا mistake کریے no doubt بہت اچھا تیرے پاکسین کا premium batsman ہے جہاں پہ فکر زمان آؤٹ ہوا دھنا تو بابر کو charge کرنا چاہیے تھا کیونکہ set وہ تھا جی سامنے سے افتخار اور آجم مطلب charge کر رہے ہیں یہ کس نے cricket سکھائی ہے انہیں یا افسوس ہو رہا تک جب دونوں آؤٹ ہوئے اور بابر وہاں پہ کھڑا وائے بابر کو جانا چاہیے تھا فوراں accelerate کرنا چاہیے تھا پچاس کے بعد بھی تو اسے دو چھکے مارے نا ایسا ہی ہے اچھا سر کہیں یہ mindset کا issue تو نہیں سر آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم ایسی position پہ آئے ہیں جہاں پہ میچ ہم جیت سکتے ہیں جس طرح ایون آج کا میچ تھا نو آورز میں ہم نے تقریبا سوگے قریب سکور کر لیا تھا پھر اس سے پہلے ہم جاتے ہیں تو سیڈنی ٹیس تھا اس میں ہم نے پہلی ایننگز میں لیڈ لے لی تھی آسٹریلیا کے خلاف اس سے پہلے ہم جاتے ہیں ملبرن ٹیس تھا اس میں بھی ہمیں تقریبا اسی نوی سکور چاہیتا اور ہمارے پاس پانچ وکٹس تھی ہم ایسی position میں آتے ہیں جہاں سے ہم جیت سکتے ہیں لیکن پھر ہم اس کے بعد کوئی ایسا disaster قسم کے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وکٹس کر جاتی ہے کوئی mindset کا issue تو نہیں دیکھیں میں نائنٹیز کے بھی آپ نے بات کری نا کہ اس ٹائم پہ گریڑ جاوید بھائی بڑے بڑے نام تھے اس ٹائم پہ ایک کوچ ہوتا تھا جس کا نام تھا انتخاب آلام جو فرلنگ بھی کراتے تھے سلک پہ فرلنگ بھی کراتے تھے اور بتاتے بھی تھے آج کل تو آپ نے دیکھے نا ماشاءاللہ اگر سولہ پلیئر جاتے تو پائیس اوفیشل جا رہا ہے انتخاب آلام جو آپ نے وہ ٹائم میں تھوڑی چیزتی ہیں بھائی یہ ککر جو ہے نا ٹائم گیم ہے انڈیویجل گیم تھوڑی ہے یہ کوئی تینس یا بیٹ وٹنس ہوڑی ہے ہم نے انڈیویجل گیم بنا لیا ہے کہ اپنے اپنے رنس کرلوں جو غلط ہے تو باسل بھائی لازلی میں آپ سے کیپٹنسی کے والے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیپٹانی کیسی لگی آپ کو کچھ ان کا فرق نظر آیا آپ کو شاہین شاہ کی کپٹنسی میں چونکہ اس کو آپ ایٹلیس پانچ میچوں کا موقع دے دیکھیں میرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ کپٹان ایک ہوتا ہے گارڈ گفٹیڈ اس وقت انفورچنیٹی نہ بابر گارڈ گفٹیڈ تھا نہ شاہین شاہ کی گارڈ گفٹیڈ کیپٹن ہے کیپٹن وہ تھا جو اپنے فیصلے سے آؤٹ کر آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں آس کل آس کل ویلیم سنگ مجھے ایک ایسا کپٹان لگتا ہے جو اپنے فیصلے سے آؤٹ کراتا ہے باقی تو سب جنہیں پرچہ دیا جاتا ہے نا دس ہوئے تک یہ یہ بولر بول کریں گے اس کے بعد یہ یہ بولر بول کریں گے وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آج آپ دیکھیں کہ اس نے کتنی زبا جس کپٹانی کیلئی جیسے ہی فرقہ زمان آؤٹ ہوا وہ فوراں سوڑی کو اور سیکٹر کو لیا ہے جیسے ہی وہ آتا تھا تمام ٹیمیں سپنر لے کے آتی ہیں اسے آؤٹ کر دیتی ہیں تو افتخار کا بھی کوئی میچ پاکستان کو نہ جتانا مجھے تو کوئی میچ یاد نہیں پڑتا جو افتخار نے جتایا ہو تو یہ اب جو نام بڑے ہونا ایوریج اچھی ہونا اس طرح بابر نے بھی چھہ سٹھ کیے لاس میچ میں ففٹی ایٹ کیے پاکستان کا ریزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ لوزنگ سائٹ پہ ہے ان سینئر پلیئر کا مائنڈ سیٹ کس طرح چینج ہو سکتا اور یا ہمیں اب چاس لینا چاہیے کہ کچھ ہمیں فریش بلیٹ بھی ڈال کے ایک سال دیڑ سال رسک لے لیکن اٹلیس وہ پلیئر آپ ٹیم میں ہوں جو ٹیم کو میچ جتا ہے مجھے بتائیں نا آپ کیسے فریش لیٹ ڈالیں گے مطلب ایک جو جو پلیئر پاور ہے نا نائنٹیس نے پلیئر پاور ہے ابھی بھی نظر آری ہے صاف آپ مجھے بتائیں نواز ٹیسٹ میچ میں گئے تھا کیوں بھیجا تھا اس کو بھیجا تھا تو وہی بند تھا تھا نا کھیلنا ٹیسٹ میچ آخری سڈنی آپ نے سلمان علی آگا کے ہوتے ہوئے ساجی فران کو کھلا دیا چلنج ہے یہ تو ابھی یہ دو میچوں میں آپ اسامہ بھی اسے تو آپ اسے کھلا رہے ہیں نواز کو نہیں کھلا رہے تو پھر بھیجا کیوں تھا اصل میں ٹیف سیلیکٹر کی اور ڈائریکٹر جو ہے نا کی کمبینیشن بند نہیں رہا ہے میرا خیال ہے انہیں نواز اس ٹیم کا بات نہیں ہوتا ہے میرے بھائی اچھا سر یہ یہ جو لیگ کرکٹ کا بھی ایک مسئلہ بڑا سیریس بنتا چلا جا رہا ہے آج کی ابھی لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ جو بھی آئیل ایش ٹی لیگ ہونے جا رہی ہے محمد حفیز نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ تمام لڑکوں کو این او سوی نہیں دیا جائے گا اور ابھی پریویس لی ویگ بیچ کا بھی ہم نے ایک پرابلم دیکھا کہ کافی سیریس کنسرن بنا اور بڑی مشکل سے چار پلیروں کو این او سوی ملا اور وہ بھی کچھ میچز کا ملا اس کا ایلٹی میٹ سلوشن کیا ہے کہ اب یہ لڑکوں کو این او سوی نہیں ملیں گے یا ملنے چاہیے تو کتنا ملنا چاہیے اس کے حوالے سے کوئی پرپر پالیسی آپ سمجھتے ہیں بننی پڑے گی اب چودی صاحب بہت آسان سا جواب ہے میرے پاس چیئرمن پی سی بی محمد حفیظیہ زکا اشرف بہت آسان سا جواب ہے بھئی یہ چیز چیئرمن بولتا ہے یا ڈائریکٹر بولتا ہے ایسی جب چیئرمن خود ہی ایڈوائز لے رہا ہوگا تو پھر جس سے ایڈوائز لے رہا وہ ہی بولے گا جب چیئرمن بھی پولیٹیکل ویے میں اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو ایسی کام ہوں گے نا سب کو پتا ہے کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے ایسے ہی ہے سیر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑا مزہ آیا ہمیشہ بات کر کے انشاءاللہ فیوچر میں پھر آپ کو ضرور زیمہ دیں گے ابھی ناظرین اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات